سال دو ہزار چوبیس کی اسرو کی سب سے بڑی لانچنگ اسرو نے کی انسٹ تری ڈی ایس سفلتہ پور وقت لانچنگ اسرو کا سب سے آدھونے کم موسم سیٹلائٹ لانچ اسرو کا نوٹی وائی راکٹ کا سب سے دمدار لانچ ماتر اٹھارہ منٹ میں اسرو نے سپیس میں دکھا دی اپنی پاور دوستوں اسرو نے سال کی سب سے دمدار لانچنگ کو انجام دے ڈالا ہے اس سے اب بھارت کے لیے موسم کے بھگڑتے میں جاس کا پتہ لگانا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا انڈیٹ سپیس ریسرچ ارکنیزیشن یعنی کی اسرو نے سترہ فروری کو اپنے فیدر سیٹلائٹ کو سفلتہ پور وقت لانچ کیا اس کے لیے سپیس ایجنسی اسرو نے اپنے ایسے راکٹ کا استعمال کیا جسے نوٹی بائی کے طور پر جانا جاتا ہے اس راکٹ کو جیو سنکرونس لانچ ویکل یعنی کی جی ایس ایلوی کے طور پر جانا جاتا ہے بھارت کا سب سے ایڈوانس موسم سٹلائٹ انسٹ 3 ڈی ایس سترہ فروری دوہزار چوبیس کی شام پانچ بچ کر پہتیس منٹ پر لانچ کیا گیا پھر ہریو گوٹا استحت ستیش دھون سپیس کی اندر کے دوسرے لانچ پیٹ سے جی ایس ایلوی ایف پورٹین راکٹ کے ذریعے انسٹ 3 ڈی ایس سٹلائٹ کو اس کی تیخ اکشہ میں چھوڑا گیا یہ سیریز کی تیسری پیڑھی کا سٹلائٹ ہے انترکش میں موجود رہنے والی یہ سٹلائٹ بدلتے موسم کے علاوہ آنے والی آپ داؤں کی جانکاری بھی سمیں پر دے گی دوستو ایسرو کی اس لانچنگ کے ساتھ ایسرو نے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے وہیں اس پیس میں ایسرو نے چین امریکہ کو بھی حیران کرتے ہوئے بڑی اپلب دیاں حاصل کی ہم آپ کو پوری خبر بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ فیڈیو پر اپنے ایک لائک ضرور کریں اور ساتھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو چلیے اب آپ کو پوری خبر بستار سے بتاتے ہیں ایسرو کا اب تک کا سب سے دمدار موسم سٹلائٹ آخر کس کارن سے ہو رہی ہے اس سٹلائٹ کی دنیا میں چرچار دوستو سب سے پہلے تو اس سٹلائٹ کو جو راکٹ لے کر گیا ہے جس سے نوٹی بائی کہا جا رہا ہے اسے جان لیتے ہیں ایسرو کی جی ایسلوی راکٹ کا یہ سولوہ مشن ہے اور سوہ دیشی کرائیوجینک انجن کا استعمال کرتے ہوئے یہ دسویں فلائٹ ہے جی ایسلوی راکٹ نوٹی بائی کا نام اس لیے اسے ملا ہے کیونکہ اس کے فیل ہونے کی در چالیس فیصد ہے اس راکٹ سے انجام دیئے گئے پندرہ لانچ میں سے چار فیل ہوئے ہیں جی ایسلوی کے بھاری بھرکم لانچ بھی کل مارک 3 راکٹ جس بہو بلی راکٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے انہیں سات مشن لانچ کی ہیں اور سب ہی سفل رہے ہیں پی ایسلوی راکٹ کی سفلتہ کی در بھی پنچانوے فیصد رہی ہے اس لیے جی ایسلوی راکٹ کی سفل لانچنگ بہت زیادہ ضروری ہے سپیس ایجنسی کے اس مشن کا سفل ہونا جی ایسلوی راکٹ کے لیے بھی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایسلوی راکٹ کے ذریعے اس سال پردھوی کی جانکاری جھٹانے والی سیٹلائٹ نیسار کو لانچ کیا جائے گا اس سیٹلائٹ کو امریکی سپیس ایجنسی ناصر اور اس روح مل کر تیار کر رہے ہیں نوٹی بوائی کے نام سے مشہور جی ایسلوی تین سٹیج بھلا راکٹ ہے جس کی اجھائی 51.7 میٹر ہے اس روح کچھ اور لانچنگ کے بعد اسے ریٹائر کرنے کی یوچنا بھی بنا رہا ہے اب جانتے ہیں اس روح کی سیٹلائٹ کے بارے میں جس کی لانچنگ اس روح نے کی ہے دراصل اس روح کی انسٹ 3DS سیٹلائٹ کو انترکش سے موسم کا حال بتانے کے لیے لانچ کیا گیا ہے انسٹ 3DS سیٹلائٹ پہلے سے ہی انترکش میں موجود انسٹ 3D جس سے 2013 میں لانچ کیا گیا تھا انسٹ 3DS جس سے ستمبر 2016 میں لانچ کیا تھا اس کی چکے لے گا انسٹ 3DS سیٹلائٹ کا وزن 2274 کلوگرام ہے اور اس کا مشن لائف دس سال کا ہے آسان بھاشا میں کہا جائے تو یہ سیٹلائٹ دس سالوں تک اس روح کو موسم میں ہونے والے ہر بتلاف کی سٹیگ جانکاری دیتی رہی گی انسٹ 3DS سیٹلائٹ کو تیار کرنے کے لیے پردوی ویگیان منترالے کے طرف سے فل فنڈنگ ملی ہے اس کے ذریعے لانچ ہونے والی سیٹلائٹ کو تیار کرنے میں کل ملاکہ 480 کروڑ روپے کا خرچ آیا یہ سلوی راکٹ کے ذریعے لانچنگ کے 18 منٹ بعد انسٹ 3DS سیٹلائٹ کو 36647 کلو میٹر ہونے 170 کلو میٹر کی اونجائی پر انترکش میں استابعت کر دیا گیا ہے یہ پہلے لانچ کی گئی سیٹلائٹ کا تیسرا ورسن ہے انسٹ 3DS سیٹلائٹ ایک بار آپریشن ہونے پر زمین اور سمدر دونوں جگہوں پر ایڈوانس موسم کی جانکاری دے پائے گی اس کے ذریعے توفان جیسی چرم موسم کی گھٹناوں کا پتہ لگا بھی لیا جائے گا اس کے علاوہ جنگل کی آگ، برف کا کور، دھوان اور بدلتے جلوائیو کے بارے میں بھی جانکاری مل پائے گی آپ کو بتا دیں کہ انسٹ سیریز کے پہلے کی سبھی سیٹلائٹ کو سال 2000 سے لے کر 2004 کے بیچ لانچ کیا گیا تھا جس سے کہ سنچار، ٹی وی براڈکاسٹ اور موسم سمبندھی جانکاریاں مل رہی تھیں ان انسٹس میں 3A3D اور 3D پرائیم سیٹلائٹ کے پاس موسم سمبندھی آدھونے کی ینتر لگے ہوئے ہیں یہ سبھی ینتر بھارت اور اس کے آس پاس ہونے والے موسم بدلاووں کی ساتھیق اور سمیہ پر پہلے جانکاری دیتے ہیں ان میں ہر ایک سیٹلائٹ نے بھارت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سنچار اور موسم سمبندھی تقنیقوں کو وکست کرنے کی مدد کی ہے ان سیٹلائٹ کو سنچارن اسرو کے ساتھ ساتھ بھارتی موسم بگیان میں بھاگ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پراکرتک آپ اداوں کے آنے سے پہلے ہی جانکاری مل جائے انہیں سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا سکے اسرو نے پھر اشب نمبر سے کیا کنارہ آخر تیرہ نمبر کو اشب کیوں مانتا ہے اسرو دوستو یہاں پر ایک اور چیز زانوکی ہوئی اسرو کی جی ایس ایل وی راکٹ کے آخری اڑان کا کوڈ نیم جی ایس ایل وی ایف ٹویل رکھا گیا ایسے میں اگلی اڑان کا نام جی ایس ایل وی ایف تھرٹین ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں شنیوار شام دوہزار دو سو چوہتر کلوگرام ونسنی انسٹ تھری ڈی ایس لے کر اڑان بھرنے والے جی ایس ایل وی راکٹ کو جی ایس ایل وی ایف فورٹین کوڈ نیم دیا گیا یعنی کہ بھائیتی انترک شاہن سندھان سنگٹھن اسرو نے ایک بار پھر اپنے جی ایس ایل وی راکٹ کو نمبر دیتے سمیں تیرہ نمبر کو چھوڑ دیا اسے عام طور پر اشب بھمان آ جاتا ہے جی ایس ایل وی راکٹ کے آخری اڑان انتیز مئی دوہزار تیرہ ہوئی تھی اور راکٹ کا کوڈ نیم جی ایس ایل وی ایف ٹویل رکھا گیا تھا تارکی گروپ سے جی ایس ایل وی راکٹ کا کرامانکن جی ایس ایل وی ایف تھرٹین ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوا نہیں شنیوار شام دوہزار 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 کلوگرام وزنی انسٹ تھری ڈی ایس لے کر اُڑان بھرنے والے جی ایس ایل وی راکٹ کو جی ایس ایل وی ایف فورٹین کوڈ نیم دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی نمبرنگ یوجنہ کا پالن اسرو نے اپنے انے راکٹ پولر سیٹلائٹ لانچ ویکل یعنی پی ایس ایل وی کے معاملے میں بھی کیا تھا راکٹ پی ایس ایل وی سی ٹویل کو بھیجنے کے بعد اسرو نے اپنے اگلے پی ایس ایل وی راکٹ کے لیے ایک نمبر آگے بڑھتے کوئے اسے پی ایس ایل وی سی فورٹین نام دیا گیا جس میں اوشن سیٹر ٹو اور چھے یوروپین نینو اگرہوں کو کپشا میں ثابت کیا گیا لانچنگ کے سترہ سال کے بعد اپنے انجام تک پہنچے اسرو کی 680 کلو بھاری سیٹلائٹ دوستو آپ کو اسرو کی ایک اور خبر بتا دیتے ہیں بھارتی انترکشو انفصندھان سنگچن اسرو نے سترہ سال پہلے لانچ کی گئی کارٹو سیٹ ٹو سیٹلائٹ کو انترکشو سے پرتوی کے وائیو منڈل میں سفلتہ پور وقت گرا دیا ہے چودہ فروری دوہزار چوبیس کو اس سیٹلائٹ نے دھٹی کے وائیو منڈل میں پرویش کیا اور ہند مہا ساغر میں گر کر یہ ختم ہو گیا اسرو کی طرف سے جانکاری دی گئی کہ سیٹلائٹ نے چودہ فروری کو بھارتی سمیہ کے انصار تین بچ کر اٹھالیس منٹ پر ہند مہا ساغر کے اوپر پرتوی کے وائیو منڈل میں پرویش کیا یا تو یہ جل گئی ہوگی یا اس کا بچہ ہوا حصہ سمدر میں گر گیا ہوگا جسے ہم نہیں ڈھون پائیں گے اسرو کے انصار سیٹلائٹ کو دس جنوری دوہزار سات کو لانچ کیا گیا تھا تاکہ دیش کی ہائی ریزولیشن تصویریں لی جا سکیں اس سے سڑکیں بنائیں جا سکیں نقشیں بنائیں جا سکیں اور انیہ ویکاس کام ہو سکیں لانچنگ کے سمیں اس کا وزن 680 کلوگرام تھا اور یہ 635 کلویٹر کی اونچائی پر سوریہ دل یکال ایک دھرویہ کچھا میں کاری کرے ہی تھی اس سیٹلائٹ کو نیاندری طریقے سے بائیو بندل میں پرویش کر آیا گیا تھا تاکہ کچھرا کم پھیلے اور اس سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہ ہو